جس عورت کے بال گرتے جا رہے ہو وہ پان کے پتے کو کچھ دن تک بالا میں فرے اسی سال تک بال گریں گے نہیں اکل داڑ کے درد کا علاج ایک گلاس پانی میں ایک چھے کا چمچ کلونجی ایک چھے کا چمچ نمک اور ایک چھے کا چمچ کانا پکانے کا سوڈا ڈال کر اُبال لے پھر اس کو چان کر پانی کو نیم گرم ہونے دے جو پانی گرم ہو جائے تو سے پیا کرے درد پورا ہتم ہو جائے گا ہمیشہ کی جوانی چاہیے تو پدینے کا پانی روز پیا کرے مخصوص جگہ کو ٹائٹ کرنے کیلئے عورت پٹکڑی کا استعمال کرے جماع کو دل نہ کرے تو جو عورت کبوتر کا گوشت کائے جسم پر ہارش ہو تو تلوں کے تیل کی مالش کرے کیا آپ کو جسمانی اور اسابی کمزوری کھے کمزور حضرات ایک چمچ صفوف لونگ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ روزانہ استعمال کرے کچھ عرص بعد بہترین نتائج آپ کے سامنے ہوں گے انار کاو کیونکہ انار کا ہر دنہ میدے میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور چالیس دین تک شیطان کو نکال دیتا ہے چینی رات کے وقت نہیں کانی چاہیے اس کے بہترین وقت دن کے کیلا رات کے وقت نہیں کانا چاہیے اس کے بہترین وقت دن کے شہوت بڑھانے کیلئے حلدی والے تیل کی جسم پر مالش کرے سیاہ رنگ کے شختوت میں گاجر کا رکس مکس کر کے پینے سے جسم میں کبھی کیلشم کی کمی نہیں ہوگی پپیتے کا پل پانے سے یددار اچھی رہتی ہے کیوی کے پل کو پا کر بکری کا دودھ پینے سے ہڑیا پتر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے پہلا نوالہ پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی ذہین لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ناہن چباتے ہیں اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو تین چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بر کر کاؤ تیرے لیمو اور بند گوپی کے پتے ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی تین چیزیں تین چیزیں کھایا کرو نمبر ایک روز چھے کیلے کھائے نمبر دو کیلے کے اوپر سے دودھ پیئے نمبر تین چاول زیادہ کھائے علسی کے بیج بون کر بریگ پیس لے اور روزانہ صبح حالی پیٹ ایک کانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائے یہ شگر مٹاپا اور کولیسٹرول کیلئے زبردست ہے پتے کو ٹنڈے پانی میں ڈال دے اگر پانی کا رنگ فوری طور پر براؤن ہو جائے تو جان لے کہ آپ کی چھے میں ملاوٹ شے اہروٹ کانے سے پل بیری کی سفید داغ ٹیک ہو جاتے ہیں اگر آپ زیرے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر مسل لے یا رگڑے اگر آپ کی ہتیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ زدہ ہے بنگن کا سالن کانے سے پشاب کل کر آتا ہے چلغوزہ کانے سے جلد نہیں پڑتی گرم باب سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچھا آلو رگڑے ابلہ نہیں پڑے گا جو ٹنڈہ پانی زیادہ پیتا ہے اس کے دانت جلد حراب ہو جاتے ہیں جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی حراب ہو جاتے ہیں بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے ادرک کانے سے پٹوں کو طاقت ملتی ہے بند گوپی پانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے پٹا کانے سے نیند اچھی آتی ہے ہارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے ارام آ جاتا ہے لکسن کانے سے بند حیز جاری ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت احوا پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے آنکھیں حراب ہو جائے تو ناریل کا تیل ڈال لے کلونجی کا تیل گرم کر کے سر میں لگانے سے سر درد سے ارام ملتا ہے لہار مو کیلہ کانے سے بچینی ختم ہو جاتی ہے حمل کے دوران گرم چیزیں کانے سے بچہ کمزور ہوتا ہے رات کو تنگ کپڑے پہن کر سونے سے قبض کی بیماری ہوتی ہے تیز مرچے کانے سے پہلے پہانا کرتے وقت درد میں خصوص ہوتا ہے بھوڑے افراد مچھلی کا زیادہ استعمال نہ کیا کرے اس سے نظر کم ہوتی ہے لہار مو کچھا ٹیماتر کانے سے لیکوریا کی بیماری نہیں ہوتی انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل ڈال کر چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چالا نہیں پڑتا کچھی ادرک لہار مو چبانے سے چاتیا خوبصورت ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصل رنگ سفید ہے خواب کا پہلا حصہ کبھی یاد نہیں رہتا چینی سگرٹ جتنی نقصان دے ہے مسکراہت زندگی کے سات دن بڑھا دیتی ہے جمائی ہمیشہ دوسرے کی نقل کرتی ہے روزانہ ایک لیمو کانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے دواہ کانے کے بعد فوراں نہیں لیٹنا چاہیے چاول ابال کر کانے سے رنگ ابصورت ہوتا ہے چار پائی پر الٹی طرف سونے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے کانہ کانے کے بعد سونف کی دونی لینے سے کانہ جلدی حضم ہوتا ہے اگر گھر میں چوہوں سے تو چوہوں کی بیل کے پاس انڈے کا حالی ہول رکھ دو چوہے گر سے باغ جائیں گے نمکین پانی میں کپڑے ڈال دو کپڑے چمک اٹھیں گے روٹی برف کے ساتھ کاؤ چربی پگل جائے گی دیوار پر انڈے کا چلکل لٹکاؤ چپکیلیا باغ جائیں گی آگ کی راک دانتوں پر لگاؤ چمک اٹھیں گے بال نمکین پانی میں بگو دو جون کا ہاتمہ ہو جائے گا واش روم میں ماچس کی تیلیا رکھ دو بدبو ہتم ہو جائے گی گٹنوں میں درد کی شکایت ہو تو دہی میں حلدی ڈال کر روز سوتے وقت گٹنوں پر لگائے انار کا پول سونگنے سے دماغ طاقتور رہتا ہے جلی ہوئی جگہ پر لیمون نچوڑ دو ٹیک ہو جاتا ہے سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑ دو داغ ہتم ہو جائیں گے جرابوں کو بارش کی پانی سے دو ڈالو پھاؤ خوبصورت ہو جائیں گے جو بچے تیکی چیزیں کاتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں تربوس کے چلکے کو سر پر رگڑنے سے بال کالے رہیں گے السی کی تلکو کانے سے جوانی کبھی ڈلے گی نہیں ٹنڈے پانی میں پان کے پتے ڈال کر پانی سے مو دولے چہرے پر دبے ہتم ہو جائیں گے ٹنڈے کانے سے کبھی میدے میں درد نہ ہوگا حمل کے بعد بال گرنا شروع ہو جائے تو لسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائے حمل کے دوران زیادہ درد کی شکایت ہو تو انار کھائے حمل کے دوران بچے کا رنگ سفید کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ نشپتی اور انار کا جوس پیئے گھٹنوں میں درد کی شکایت ہو تو دہی میں ہلدی ڈال کر روز سوتے وقت گھٹنوں پر لگائے انار کا پول سونگنے سے دماغ طاقتور رہتا ہے گاجر کا رس چہرے پر رات کو لگا کر سونے سے چہرے پر جوریا نہیں آئیں گی اگر پیٹ میں درد ہو تو دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں نہ کائے حاملہ عورت اگر پرندوں کو پانی ڈالتی رہے تو پیدا ہونے والا بچہ ساری زندگی بیمار نہیں ہوتا صبح ناشتے کے بعد پانی پینے سے مٹاپا ہوتا ہے بچے کے سر پر بال دیر سے آئے تو سمجھ جائے بچہ ذہین ہے جو بچے تیکی چیزیں کاتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں تربوس کے چلکے کو سر پر رگڑنے سے بال کالے رہیں گے جسم سے بدبو آتی ہے تو ارکے گلاب پانی میں ڈال کر نہاؤ بغلوں سے بدبو آتی ہے تو لیمو کا چال کا مسلو چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کرو ہے اس کے دوران زیادہ خون بکھتا ہے تو کیکر کی لوم کاؤ حمل چہرنے پر الٹی اور کے آتی ہے تو سوف کا پانی استعمال کرے گلاب کے پول کے چند پتے چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہے ان میں پشاپ کے انفکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے زبرہ کو دیکھنے سے بنگا پن دور ہو جاتا ہے بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے بیڑ کو پالنے سے حمد پیدا ہوتی ہے باتخ کے انڈے کھانے سے جوانی دوبارہ آتی ہے توتے کو دیکھنے سے بنائی کبھی کمزور نہیں ہوتی باتخ کا سوب پینے سے میدہ ساف ہوتا ہے مرغی کا سوب پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے مچھلی کانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے مچھلی کے تیل سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی